نمشہ فرینڈز آج ہم بات کرنے والے آر لینگویج کے بارے میں جیسے کہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ورطمان میں ڈیٹا انیلیسز کتنا ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے اور حالی میں جو کوویٹ کے کیسز جو آئے تو اس میں بھی ڈیٹا انیلیسز کے دوارہ ہی سرکاروں کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ کتنے کیسز کہاں سے آ رہے ہیں کتنے ڈیٹس ہو رہے ہیں کتنے لوگ بچ کے جا رہے ہیں اور نئے جو ویرینڈز سے ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا انیلیسز کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ ایک آئیٹی سٹوڈنٹ ہے تو ڈیٹا انیلیسز سے کہ اس مہتپون فیل میں آپ کیریئر کیسے منا سکتے ہیں دوستو آج یہ ڈیٹا فیلز میں اگر آپ کو کیریئر بنانا ہے تو ایک بہت اچھی پروگرامی لینگویج جس کا کافی جگراب دی بھی سنا ہوگا آر لینگویج تو آر لینگویج ایک بہت اچھا ڈیٹا جو ہے مینجمنٹ ٹول کے روپ میں کام کر رہا ہے اور سیکھنے بھی بھی کافی آسان ہے پائیتن لینگویج کی طرح اس میں بھی بہت کم کوٹس میں جو ہے وہ وڑک ہو رہا ہے اور آپ جو ہے آر لینگویج کے دوارہ کافی کم سمیں میں بہت اچھا ڈیٹا مینجمنٹ اور ڈیٹا انیسز کر سکتے ہیں تو میں آر لینگویج کے کچھ آپ کو ایسے ایڈوانٹیجز آپ بتا رہا ہوں جن کے دوارہ آپ آر لینگویج کو جلدی سمجھ پائیں گے اور آپ آر لینگویج میں کیریئر بنا سکتے ہیں تو اس کا پہلا ایڈوانٹیجز آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سیمپل ایفیکٹیو لینگویج ہے اگر آپ کو زیادہ کوڈنگ سے ڈر لگتا ہے اگر آپ زیادہ لوجکس نہیں لگا پاتے تو آپ پھر آر لینگویج میں آکے آرام سے کوڈنگ کر سکتے ہیں لیمیٹیڈ لائنز پر کوڈنگ کر سکتے ہیں اور سٹیٹ فارورڈ کوڈنگ ساپ کر سکتے ہیں جسے میں آپ کو زیادہ دکھت نہیں ہوگی اور کافی حد تک آگیا ہے بہت اچھا کوڈ کر جائیں گے دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دیٹا انیلیسز میں فیل میں جانا چاہتے ہیں تو آج کل آر لینگویج مسٹ کر دیا گیا ہے تو اوریکل کے ساتھ آر لینگویج بھی آپ سیکھے اس کے دیٹا انیلیسز ٹولز کو کیسے آپ کو منیج کرنا ہے کس طریقے سے آپ دیٹا کو انیلیسز کریں گے دیٹا کو دکھائیں گے گرافیکل فیسٹیٹس کے بہت اچھے ہیں کہ اس میں ریبورٹس بہت اچھے بنتے ہیں تو آپ دیٹا انیلیسز میں اگر جانا چاہتے ہیں چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر تو آر لینگویج جرور کریں تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آر لینگویج بہت ایک فلیکسیبل لینگویج ہے یہ آپ کے جو کوڈنگز جو آپ کرتے ہیں وہ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ موڈیول بیس پروگرامی لینگویج ہے تو جیدہ سے جیدہ موڈیول آپ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کا جو کوڈ ہے وہ بہت آرام سے آپ چلا پائیں گے چوتھا اس کی ڈیٹا ہینڈلنگ اور سٹوریج فیسٹیٹی بہت گجب کی ہے آپ کو ڈیٹا آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں کتنا بھی بلک ڈیٹا ہو بیگ ڈیٹا کی جو کانسپٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ڈیٹا آپ آرام سے اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور آرام سے آپ اس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ اس کو جرور سیکھیں پانچمہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایڈمانس ٹولز لگاتا ہے جو ہے وہ ان بلٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ ٹولز آپ کے کام کو اور بھوششے میں سرل کریں گے اور اے آئی کے بھی اس میں بہت سارے رولز رہتے ہیں تو آپ کو اس کا کافی ایڈوانٹیج جو ہے وہ بھوششے میں ملے گا تو آپ جرور کیا کریں ان ٹولز کو انٹیگریٹ کریں اور بھوششے میں آپ کے جو ہے اچھے ڈیٹا مینجمنٹ انجینئر کے روپ میں آپ کسی کمپنی بھی جا سکتے ہیں چھٹوہ ہے آر لینگویج جو ہے دھانے کی وہ بہت اس سمیں ڈیمانڈ میں بڑھنے کا کارن یہ ہے کہ اس کے رپورٹس بہت بہترین ہو رہے ہیں بہت سارے انڈسٹری جیسے گوگل، لینگڈین، فیس بک چاہے وہ آر لینگویج پہ ریلائے ہو رہی ہے ویبنے آپریشنز کے لیے بک ڈیٹا کا جو جیادہ در کام جو بہلے حروب دیکھتا تھا آج کل وہ آر لینگویج کی طرف بھی آ رہا ہے تو آنے والے سمیں پہ آر لینگویج جو وہ کافی مہتپون ہے اور جتنے بھی ہمارے ایم بی کے سٹوڈنٹس جو ہے اور جو ایم بی کے سٹوڈنٹس ہیں جو لوگ جو ڈیٹا مینجمنٹ بھی جانا چاہتے ہیں یا جو پی ایس ڈی کر رہے ڈیٹا مینجمنٹ کے اوپر انڈیسز کے اوپر ان کے لیے آر لینگویج کمبل صدی کر دیا جا رہا ہے تو فرنڈز ایک ویری گوڈ لینگویج آر لینگویج آپ جرور آر لینگویج کریں اور اس لینگویج کے دوارہ آنے والے فیچر میں جو اچھے جوپ سکوپس ہیں ان کو جرور آپ رابطے کریں تو آپ پہ آر لینگویج کو جرور رسرچ کریے گا اس طریقے کے اور بھی ویڈیوز وستار انسٹیوٹ کے دوارہ آپ کو دیے جائیں گے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب پریں جس سے آپ کو اور بھی نئے ویڈیو ملتے جائیں تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے دھنیواد ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ